قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ لزمہ سید علی خامنائی نے تہران میں علماء محققین اور دانشوروں کے اجتماع سے خطاب میں امام مہدی علیہ السلام پر عقیدے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فلسفہ انتظار پر روشنی ڈالی قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ لزمہ سید علی خامنائی نے مہدویت کے موضوع کے ماہرین مسننفین محققین اور دانشوروں سے خطاب میں امام مہدی علیہ السلام پر عقیدے کو انسانی تاریخ میں انبیاء اکرام کی جدوجہد کا اہم ترین حدف قرار دیتے ہوئے اس عقیدے کی اہمیت پر زور دیا آپ نے فلسفہ انتظار پر روشنی ڈالتے ہوئے انتظار کو امام مہدی علیہ السلام پر عقیدے کا ایک لازمی جز قرار دیا اور فرمایا کہ مہدویت کے عقیدے کے سلسلے میں ایک ضروری کام ماہرین اور اہل علم کے ذریعے تقیق آلمانہ تحقیق اور مطالعہ میں سورت لانا اور آمیانہ جاہلانہ غیر معتبر اور حقائق سے آری تخیلات پر مبنی باتوں سے گریز کرنا ہے قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں توحید روحانیت دین اور عدل و انصاف کا شخصی اور سماجی زندگی کے تمام پہلوں پر احاطہ ہوگا قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ نہ ہو تو انبیاء کرام کی تمام محنتیں رائے گا چلی جائیں گی قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمت سید علیہ خامنائی نے انتظار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ انتظار کے بھی کچھ لوازمات اور تقاضے ہیں جن میں سے ایک انسان کا سماجی باطنی اور روحانی طور پر اس کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انتظار کرنے والے شخص کو چاہیے کہ ہمیشہ اس دور کی ضروری خصوصیات اپنے اندر محفوظ رکھے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے قائد انقلاب اسلامی نے حضرت امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے دور کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت کی حکومت کا دمانہ درحقیقت توحید عدل و انصاف حق و صداقت اخلاص اور بیلوسی اور عبودیت خداوندی کا دور ہوگا بنابراین انتظار کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں